رحمان کے خاص بندے کون ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا آخرت میں کامیاب ہیں عزتیں پانے والے ہیں وہ رحمان کے بندے ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں اور ان صفات کو دہرانا اس سے مقصود یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر وہ صفات اتریں جو ایک کامیاب انسان کی صفات ہیں دنیا کے اندر مختلف انسان اپنے تجربات کی بنیاد پر کامیاب زندگی کے گر بتاتے ہیں کہ کامیاب انسان کیسے ہوتا ہے دنیا میں ایسے بڑے کامیاب انسان موجود ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کامیاب تو ضرور ہیں مالی اعتبار سے بزنس اور تجارت کے اعتبار سے خاندانی اعتبار سے ناکام ہیں دنیا کے مالدار شخصیت میں سے ایک نام بل گیٹس کا آتا ہے بزنس کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے کامیاب انسان لیکن خاندانی اعتبار سے ناکام انسان تو اصل کامیابی کیا ہے کچھ دن پہلے ایک عداد و شمار شائع کرنے والے ایک موقع ادارے نے ایک عجیب بات لکھی کہ بل گیٹس کے پاس جتنی دولت اب موجود ہے اس سے کہیں زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس دولت تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی نے اتنی دنیا میں ان کو نوازہ ہوا اپنے فضل سے اللہ اکبر تو انسان حقیقی کامیاب انسان کون ہے جو ہر پہلو کے تبار سے کامیاب انسان ہو عباد الرحمن وہ الرحمن کے بندے ہیں ان کی صفات کیا ہے وہ لوگ جو زمین پر توازع سے چلتے ہیں اس کے متعلق بات ہو چکی تھی کہ توازع کا معنی یہ ہے کہ انسان کی دل کی گہرائی میں یہ بات اتر جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے ہر نعمت میرے اللہ کی دی ہوئی ہے اس تصور کا استہزار کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ہر موقع کی دعا سکھائی لباس پہنتے وقت جس کو بظاہر میں نے اپنی محنت سے کمایا تھا اور میں اس کو پہن رہا ہوں اس کو پہنتے وقت یوں کہو الحمدللہ اللہ کی کسانی ہادا تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا جس سواری کو اپنے بظاہر اپنی محنت سے خریدا ہے اور ایک خوبصورت سواری ہے لیکن جب اس میں بیٹھے تو یوں کہیں سبحان اللہ ذی سخر لنا ہدا پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو میرے لئے مسخر کر دیا وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ میں اس پر قابو پانے والا نہیں تھا اور جب کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آدمی اپنی آپ کو دیکھے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں تو فوراں کہو جیسے اے اللہ آپ نے میری صورت کو اچھا بنایا آپ میری صیرت کو بھی اچھا بنائے ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے یہ استحزار جتنا گہرائی میں اترے گا اتنے آدمی کے اندر توازع پیدا ہو جائے گی کبر ختم ہو جائے گا وگرنا تکبر پیدا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے کبریائی اللہ کے لئے ہے اور جو میری چادر کو چھینے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا اس لئے کبھی چلتے ہوئے اکڑ محسوس ہو تو فرمایا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو تم زمین کو پھاڑ کر اندر نہیں جا سکتے کبھی اپنی جسمانی قوت اور صحت پہ فخر نہ کرو اس لئے کہ تم میرے بنے وے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتے یہ نعمتیں شکر گزاری کے لئے ہوتی ہیں تکبر کے لئے نہیں ہوتی ہیں اور دوسری صفت اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تقالوا سلامہ وہ دفع شر کی بات کرتے ہیں شر کو اپنی جگہ سے ہٹا ان سے اپنی ذات سے ہٹاتے ہیں معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دیتے ہیں جس سے طبیعت میں انتہائی غصہ آتا ہے اور طبیعت پر بوجھ ہو جاتا ہے ایسے جاہل لوگ جب ملے جن کا مزاج یہی ہو جھگڑا کرنا نزاع کرنا قالوا سلامہ ان سے دفع شر کی بات کریں اللہ رب عزت نے ہم سب کے اندر ایک قوت رکھی ہے کہ جب بھی ہم کوئی خلاف عادت یا خلاف مزاج کوئی بات دیکھتے ہیں تو طبیعت میں ایک تیزی پیدا ہوتی ہے شدت اس کو غصہ کہتے ہیں اگر مقابلے میں شخص درہ طاقتور ہو اور زیادہ قوت والا ہو تو اس کے سامنے تیزی نظر نہیں آتی لیکن دل میں بغض پیدا ہوتا ہے اس کے لئے کی نا جس کو کہا جاتا ہے خلاف مزاج خلاف عادت چیز کو دیکھ کر طبیعت میں جو تیزی آتی ہے اس کو غصہ کہتے ہیں جاہل لوگ جب بھی جہالت کا معاملہ کریں تو تم درگزر کرو غصے پر قابو پاؤ یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے اور یہ کیفیت بھی اللہ ہی نے رکھی ہے غصے کی اور جس شخص کو غصے کی بات پر دیکھ کر غصہ نہ آئے وہ شخص بزدل ہوتا ہے اور بزدلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الجوبنی اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے بزدلی سے پناہ مانگی ہے اور جو شخص بزدل ہوتا ہے جس کو غصے کی بات پر غصہ نہیں آتا یہ ناکام انسان ہوتا ہے شہر ہے تو وہ بھی ناکام باپ ہے تو وہ بھی ناکام کسی ادارے کے ایڈمنسٹریٹر ہے تو وہ بھی ناکام غصے کی بات پر غصہ ضرور آئے گا لیکن ایک غصہ وہ ہے جو اللہ کی حکم کے ٹوٹنے پر آئے یہ پسندیدہ غصہ ہے محمود غصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر سخت غصہ آتا تھا جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دو آدمی تقدیر سے متعلق جھگڑ رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ جیسے آپ کے رخصار پر انار نچوڑ دیا گیا اتنا غصہ لیکن وہ غصہ اللہ کیلئی تھا اللہ کی حکم کے ٹوٹنے پر غصہ آنا یہ پسندیدہ غصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تربیت فرمائی تھی اپنے اصحاب کی جس آدمی کو اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی اصولوں کے ٹوٹنے پر غصہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے یہ شخص معاشرے کا قابل ترس انسان ہے یہ اپنے کاروبار کو بھی تباہ کرتا ہے اپنے خاندان کو بھی تباہ کرتا ہے اس کی اولاد باغی ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ ہے کہنے لگے یا رسول اللہ عذ و اوجز مختصر نصیحت فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا لا تغضب غصہ نکیہ کرو غصہ نکیہ کرو ذاتی اصولوں پر اور ذاتی مفادات کی ٹوٹنے پر نہ ہونے پر یا کسی شخص کی طبیعت کو دے کر جو غصہ آئے اس غصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل پانے کی طریقے سکھائے ہیں تربیت فرمائی ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص غصہ آئے تو غصہ کر لیا کرو غصہ کر لیا کرو ایک جگہ ارشاد فرمایا دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور سخت غصے ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ بندہ کہہ دے تو اس کا غصہ چلا جائے اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غصے پر قابو پانا معمولی بات نہیں ہے تمام علماء حکمت یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غصے کی بات غصے کے موقع پر غصے پر قابو پالے اللہ وہ مقام اور رتبہ عطا فرما دیتے ہیں جس پر فرشتے بھی رشت کرتے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی مسلسل تربیت فرمائی تھے ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصے سے بولتے ہوئے دیکھا اپنے خادم پر زور سے بول رہے تھے آپ نے چھوٹا سا جمل اشارت فرمائے جتنا اے ابو بکر آپ کو قدرت ہے کہیں زیادہ اللہ کو آپ پر قدرت ہے بس اتنا کہنا تھا ان کا غصہ فوراں ختم ہوں گے اللہ کو ہم پر بڑی قدرت حاصل ہے لیکن کتنے مواقع پر اللہ جللہ شانو ہماری پکڑ نہیں فرماتے ہیں درگزر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی برا بھرا کہنے لگا وہ خموشی سے سنتے رہے وہ آدمی بولتا رہا تو دو چار باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لٹا دیں دو چار باتیں جیسے لٹائیں اچھا جیسے وہ آدمی بول رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تحمل و برداشت کو دے کر مسکر آ رہے تھے یقیناً ساری امت کی ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندوں پر رکھنا تھا اس کیلئے بڑی تربیت چاہیئے تھے آپ دیکھ رہے تھے اپنی تربیت یافتہ اس صحابی کو جنہوں نے میری مجلس سے تربیت پائی وہ کیا کرتے ہیں اللہ نے بہت بڑا ان سے کام لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بنا آپ نے فرما دیا تھا کہ اللہ جللہ شانو ہوں اور مؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی نہیں ہوں گے پہلے فرما دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو تین دو تین باتیں کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دئیے یہ پیچھے پیچھے گئے کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک وہ بندہ سناتا رہا آپ سنتے رہے جب میں نے دو تین باتیں کہیں آپ ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جب تک آپ خموش تھے کان معک ملکن یردو عنکا آپ کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا لیکن جیسے ہی آپ نے دو تین باتیں کہیں وہ فرشتہ چلا گیا شیطان آ گیا اب نزا کا بخش شروع ہو گیا جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا تین باتیں برحق ہیں یہ ان کے لیے بھی بات تھی میرے آپ سب کے لیے بات ہیں تین باتیں برحق ہیں وہ شخص جس پر کوئی زیادتی ہوئی ہو اور وہ اللہ کے لیے اگر معاف کر دے اعزہ اللہ بہا نصرا اللہ تعالی اپنی مدد فرما کر اس کو قوت والا بنا دیں گے اس بندے کو بڑی عزت عطا فرما دیں گے جو اگر اللہ کے لیے معاف کر دے پھر فرمائے کہ جو شخص صلح رحمی کا دروازہ کھولے عطا کا دروازہ کھولے زادہ اللہ بہا کثرا اللہ اپنی کثرت کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں اس شخص کو بڑا ہی عطا کیا جاتا ہے اور جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگے بھیق مانگے یا سوال کرے مقصد ضرورت کا پورا کرنا نہ ہو اپنا مال بڑھانا ہو زادہ اللہ بہا قلہ اللہ اس پر قلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں ہر وقت مال کی کمی کا مسئلہ ہوگا ایسے شخص کو جو مال بڑھانے کے واسے سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تھی اور پھر تعجب اور حیرت ہے ایک موقع ایسا آتا تھا صحابہ اکرام پر کہ اللہ کے لیے غصہ اور اپنے ذاتی اصولوں کی ٹوٹنے پر غصہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی تھی یہ عام لوگ نہیں تھے حضرات صحابہ اکرام تربیت کے مراحل سے گزر کر ایسے مقام پر پہنچا ہوا مجمع ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے حضرت علی کرم اللہ وجہو کی ایک یہودی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور وہ یہودی ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہو کی راہ دیتے ہیں قابو پا لیتے ہیں مارنے لگتے ہیں وہ ان پر تھوک دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو الگ ہو گئے وہ بڑا حیران ہوا کہ مجھے مارا نہیں اور اس نے پوچھا کہ آپ نے جب مجھ پر قابو پا لیا تو مارا نہیں کہنے لگے پہلے تجھے اللہ کیلئی قتل کر رہا تھا جب تُو نے مجھ پر تھوکا تو میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا اور میں ذاتی غصے کے لیے نہیں کام کرنا چاہتا ہم اللہ کیلئی کرتے ہیں اس لئے تجھے نہیں مارا اللہ کیلئی غصہ کرنا اپنے ذاتی اصولوں کی ٹوٹنے پر غصہ کرنا دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں اور کیا قابل رشک انسان ہیں کہ اللہ کیلئی کام کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں بہت قابل رشک انسان اور صفات والے لوگ گزرے ہیں یہ لوگ اللہ نے ان کو بہت نواد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے طریقے بیان فرمائے غصے پر قابو پانے کے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وضو کر لیا کرو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ بیٹھا ہو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے جہاں پر غصہ شدید آ رہا ہے اس مقام سے ہٹ جائے اس لئے علماء حکمتی بات فرماتے ہیں کہ جب غصہ کبھی کوئی بات ڈانڈ کے بھی کہنی پڑتی ہے اپنی اولاد کو اپنے ماتحتوں کو اپنے چھوٹوں کو تو آدمی غصے پر قابو پا لے پھر مسنوئی ڈانٹ لے وہ آواز اونچی کر لے مسنوئی طریقے سے کر لے اس میں اعتدال ہوگا اس میں عدل ہوگا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں قَالُوا سَلَامًا تو یہ لوگ دفع الشر کی بات کرتے ہیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ نشکرہ بنا دیتے ہیں کسی کے گھر جانا آپ کا فرنیچر بڑا پرانا ہو گیا ہے کافی عرصے سے ہے یہ ہے نشکرہ بنانے والے الفاظ آپ کی گاڑی کب؟ آپ کی گاڑی بڑی پرانی ہو گئی ہے کب بدلیں گے؟ یہ نشکرہ بنانے والے الفاظ ہیں کہ انسان نشکرہ بن جائے اور انتہائی برے الفاظ ہیں آپ وقت سے پہلے بڑے ہو گئے ہیں آپ کی صحت اچھی نہیں لگتی یہ مایوس کرنے والے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نہ کہ ہمیں اچھا نہیں بنایا عیادت کے آداب میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تربیت اور تعلیم ہے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن صبح رخصت ہوئے ہیں وصال فرمایا وہ دن بھی تربیت کا ہے حضرت علی کرم اللہ وجود آخل ہوئے دیکھ لیا کیفیت صحیح نہیں ہے آخری دن جس دن روانگی ہوئی ہے وصال ہوئے ہیں باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے تو جواب پتہ کیا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اچھی حالت میں کی ہے عیادت کے عداب میں سے ہے تازیت کے عداب میں سے ہے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں اب تو چند دن چند تھوڑے سے وقت میں مہمان ہے حالت ٹھیک نہیں ہے تسلی دے رہے ہیں اچھی حالت میں صبح کی ہے اس لیے مایوسی کی کلمات نہ بولے جائیں مایوس کرنے والے کلمات نہ بولے جائیں یوں آدمی کہہ دے آپ تو پہلے سے اچھے معلوم ہو رہے ہیں یوں آدمی کہہ دے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ صحت مند معلوم ہو رہے ہیں آدمی کو اس جملوں سے بڑی طوانائی ملتی ہے ماشاءاللہ آپ کی گاڑی میں بڑی برکت ہوگی بہت عرصت استعمال ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ صحیح بھی ہے اس کی مشین میں کوئی خرابی نہیں ہوئی یہ شکر گزاری پیدا کرنے والے جملے ہیں اور جتنے نزاں ہوں جھگڑے ہوں تنازع ہوں ایک ہے نزاں کو بڑھانا جھگڑوں کو بڑھانا اور ایک ہے صلح کرا دے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہر آدمی جو شکوہ کرتا اپنے خاندان کے بارے میں کہ جناب ہمارا مسئلہ ہوا لوگوں نے خوب آگ لگائی اور آج کل بہت آسان طریقہ ہے یہ میسیجنگ کے ذریعے سے میسیج کے ذریعے سے واتس ایپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے خوب نزاں پیدا کرنا اور خاص طور پر ایک مزاج بن رہا ہے گالی دینے کا گالی دینے کا اللہ اکبر ہر گھر کے ادھر روحانی اعتبار سے بھی مختلف لوگوں نے اپنی جہتیں بنائی ہوئی ہیں ایک بھائی کس طرف رخ رکھتے ہیں ایک بھائی مذہبی رہنما کوئی اور ہے اسی طرح ہر گھر کے اندر سیاسی اعتبار سے بھی مختلف جہتیں ہیں ایک آدمی کے اقیدت والی ایک سیاسی شخصیت اور ہے جس سے اس کا اقیدت کا تعلق ہے اور ایک بھائی کے ہاں اقیدت کا تعلق جس سے اس کی شخصیت کوئی اور ہے لیکن بیٹھ کر اس کی شخصیت کو گالی دینا اس کے مذہبی رہنما کو گالی دینا یہ دلوں میں درار اور پھٹنے کا ذریعہ ہے بھائی بھائی ہوں گے آپس میں پھٹ جائیں گے تعلقات ہوں گے آپس میں پھٹ جائیں گے بت پرستی سے بڑھ کر کونسی چیز بری ہو سکتی ہے اور بت جس سے اللہ بیزار ہے شرک سے بڑھ کر کونسی چیز بری ہو سکتی ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٍ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَجْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْمًا بِغَيْرِ عِلْمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں یہ بغیر علم اور جہالت کے سبب آپ کے اللہ کو برا بھلا کہہ دیں گے اس لئے آپ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں گالی نہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا نہیں فرماتے تھے یہ تربیت ہی امت کے لئے تو پھر کس طرح اجازت ہو سکتی ہے گالی دینے کی اور مسلمان کو سباب المسلم فسقن مسلمان کو گالی دینا حکم عدولی ہے دلیل سے بات کی جائے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں زبان پہ قابو رکھیں گالی نہ دی جائے اللہ اکبر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ اور میں عرض کر رہا تھا خندانی تنازع نزا ہو تو صلح کرانی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے جو آدمی صلح کرا دے دو جھگڑنے والوں کے درمیان وہ اپنے مقام سے نہیں اٹھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں کتنی آسان ہوتی صلح کرانی عید کے موقعیں پر ہماری والدہ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی کسی سے جھگڑا ہو گیا خندان کی کسی سے اور آپ اس میں سخت تلخی ہو گئی عید کا موقع آئے تھا انہوں نے کہا جب تک وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے انہوں نے بھی آگے سے پیغام بھیج دیا کہ جب تک وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے ہماری والدہ کہتے ہیں شام کو والد صاحب ملاقاتیں کر کے آئے پوچھا وہ آئے تھے تو میں نے کہا آئے تھے بڑی دیر تک بیٹھے رہے اچھا فوراں سم تیار ہو کے ان کے ہاں چلے گئے جھگڑا ختم ہو گیا واحد ایک ایسی جھگہ ہے کہ صلح کرانے کے لیے آپس میں صلح کرانے کے لیے جوٹ بولنا پسندیدہ ہے محمود ہے اللہ کے ہاں والذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ اور دوسری اور تیسری صفت عباد و رحمان کی یہ ہے کہ وہ رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں نماز تحجد کا احتمام کرنا اس باب میں ہمارے ہاں بڑی کمی ہے صبح جلدی نہ اٹھنا یہ ایک عمومی مزاج بن رہا ہے صبح جلدی قیام نہ اٹھنا فجر کی نماز مسلسل قضا ہونا ایک عمومی مزاج بن رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ تحجد کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے علیکم بقیام اللیل تم لوگ تحجد کی نماز کو لازم پکڑا کرو فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ سے قربت پیدا ہوتی تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے مَكْفَرَةٌ لِسَيِّئَاتِ ایک ایسا عمل ہے جسے گناہ ماف ہو جاتے ہیں مَنْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ ایک ایسا عمل ہے جس سے اتنی قوت بندے کے اندر اللہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے تحجد کی نماز کا احتمام کرنا رات کو جلدی سونے کا احتمام کرنا جب رات دیر تک ویڈیوز کے اندر مشغولی ہوگی تو دماغ میں انتشار پیدا ہو جائے گا انتشار کے سبب جلدی نیند نہیں آئے گی اور ہمارے بہت سارے نوجوان اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جلدی کیا کریں ایک بجر ہے دو بجر ہے نیند نہیں آتی جلدی اس کی عادت جالی جائے نیند کا محول منایا جائے اور جلدی سونے کی کوشش کی جائے اللہ پاک نیند عطا فرما دیں کہ تھوڑا سا وقت لگے گا کیونکہ عادتیں خراب ہو گئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ افضل الصلاة بعد الفریضت فرضوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز صلاة فی جو فی اللیلی رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا ہے یہ نماز ایسی ہے جس میں ریاہ نہیں ہوتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور یہ نماز ایسی ہے جس میں دل اور زبان آپس میں موافق ہو جاتے ہیں اِنَّ نَاشِعَةَ اللَّيْلِهِ اَشَدُّ وَطْعَا بے شک رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا نفس کو خوب کچلنے والا ہے وَأَقْوَ مُقِيلَ اور اس سے بات ٹھیک ٹھیک نکلتی ہے مفصلین نے لکھا کہ زبان اور دل موافق ہو جاتے ہیں ہم جو زبان سے ذکر کر رہے ہیں دل اس کے ساتھ ذکر کر رہا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ صحت کے تبار سے کتنی بہترین چیز ہوگی وہ الگ چیز ہے اس لئے تحجد کی نماز کا احتمام کریں رات کو اٹھنے کی عادت بنائیں وضو کر کے ابتدا یوں کر لی جائے کہ مختصر سی دو رکعت پڑھ کے سو جائے کریں اور اگر اس کی بھی حمت نہیں تو اللہ نے پھر بڑے راستے رکھی ہمارے لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے دن میں مسروفیت ہے کاموں کا مشغولیت ہے رات کو تحجد میں نہیں اٹھ سکتے تو حدیث میں آتا ہے جو شخص عشاء کے فرضوں کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لے یا اس سے زیادہ پڑھ لے عشاء کے فرضوں کے بعد دو نفل یا اس سے زیادہ تو فقد بات للہ ساجدن او قائمہ یہ شخص ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات سجدے اور قیام میں گزاری ہو اس کو پورا تحجد کا ثواب ملتا ہے اس لیے کہ تحجد کے اوقات عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہو جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ رات کے آخر حصے میں اٹھنا یہ فضیلت کی بات اگر اس کو بھی احتمام نہ ہو سکے تو پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت کتنے دروازے اللہ نے عمالی رکھیں ہمیں محروم نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے من صلی العشاء فی جماعت کانا قیامی نصفی لیلت جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا ہے عبادت کی آدھی رات ومن صلی الفجر فی جماعت کانا قیامی لیلت اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے اس نے گویا کہ پوری رات قیام کیا ہے پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے تو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے احتمام ہم اپنی زندگی کی روٹین کو تبدیل کریں اور ایک بڑے آدمی کے لیے تو مسئلہ ہو ایک نوجوانوں کے لیے کتنا مسئلہ ہے فجر کی نماز کے لیے آنا کتنا مشکل ہے ہمارا چونکہ تعلیمی سلسل سے تعلق ہے کتنے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کے بعد سے ادارے کھلیں بچے صبح نہیں آسکتے وقت پر کیوں رات دیر تک جاگنے کی عادت ہے دیر تک اور وہ بھی مختلف قسم کی چیزیں دیکھنے کی عادت خرافات جس میں خوب انتشار دل میں پیدا ہوتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا جب ہم مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اندر اور فیس بک کے اندر مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں مسلسل دماغ میں انتشار پیدا ہو جائے گا یہ یکسو انسان نہیں ہے ہر طرح کی افکار اغلاط اس نے اپنے دماغ میں بھر لیا کاش وہ کوئی ایک تربیت کی بات پڑھ لیتا سن لیتا اس کی اصلاح ہو جاتے ہیں اس انسان کی تو ہمارے نوجوانوں کی طبیعت میں شدید انتشار پیدا ہو رہا ہے سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کتنا ذہنی طبار سے منتجر ہو گیا ہے تو میری درخواست ہے رات کو جلدی سونے کی ترتیب بنائی جائے صبح جلدی اٹھنے کی ترتیب مسجد میں باجہمات نماز پڑھنے کی ترتیب بنائی جائے اور پھر ایک آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے کہ طبیعت میں اٹھنا ہے ہی نہیں یہ شخص اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتا سارا دن اس نے گزارا ہے بغیر اللہ کی حفاظت کے اور جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے حجیث کے واضح الفاظ ہیں فَهُوَ فِي زِمَّتِ اللَّهِ یہ شخص اللہ کی حفاظت میں ہے سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا جو فجر کی نماز پڑھ چکا ہے تو کیسے ہم وقت ایسے گزارے کہ اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ نہ ہو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ نہ ہو تھوڑا سا اوقاتِ کار سیٹ کر لیا جائے اپنے گھروں کے اندر مزاد جلدی سونے کا بنایا جائے فجر کی نماز سے پہلے کی بات ارز کر رہے ہیں کہ تحجد کا احتمام کی نیت فرمائیں اور تحجد کی نماز پڑھنے کا احتمام کریں تو عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے کہ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں قَالُوا سَلَامَا تو یہ دفع الشر کی بات کرتے ہیں یہ ان سے جھگڑا نہیں کرتے ان کے مقابلے میں غصہ نہیں کرتے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور وہ لوگ جو رات سجدے میں گزارتے ہیں قیام میں گزارتے ہیں یعنی تحجد کی نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الحمدللہ رب العالمين